ایسی کوئی آر تھڑے یا کوئی پریشانے نہیں یادتی بہرحالی یہ کچھ سوالات تھیں انشاءاللہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے عنوان کی طرف جو کہ انشاءاللہ عزیز کچھ مختصر سی باتیں عیسائیت کا متعلنہ عیسائیت کرشیانیتی چونکہ دیکھیں ہم جس ماحول جس علاقے میں رہتے ہیں اس خطے میں دنیا کے ہمارے اطراف جو لوگ بستے ہیں ان کے آخائد ان کے تہوارات یہ جاننا ہمارے لئے ضروری ہے یہ سب چیزیں ہماری دعوت کے اندر مہین اور مددگار ہوتی ہیں نام عالم بھی ہو تو دعوت اسلام انتواب کسی کو بھی دے سکتے الحمدللہ لیکن ضروری اگر اس کا علم حاصل کر لے تو بہت اچھے انداز سے آپ کتاب و سنت کی بات لوگوں تک جو ہے پہنچا سکتے ہیں کہ لوگ ان کے مذہب کیا ہیں ان کے آخائد کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے ان کی فکر کیا ہے ان کے مکتب کیا ہے تو بہت آسانی سے اور بہت اچھے انداز سے بہت کم وقت میں اپنی بات منوا سکتے ہیں اس کی مثال دیتا ہوں ایک مرتبہ میں نے ایک تخریر دی دعوتی پروگرام تھا جب پروگرام دے دیا تو سائنس پر تخریر تھی تو کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ داری کیوں رکھتے ہیں میں نے کہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا جواب دوں اسے ہٹ کر سائنس ہیتے بار سے کیا جواب دوں اس کو کوئی جواب نہیں اس کا سوچ کی کی سنت اور فطرہ تھے نیچرل آتی ہے سر کے بال آتے رکھ لیتے تھے داری کیا تھے ہم رکھ لیے میں نے کہا لیکن ان کی زد نہیں 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 ہے اور کچھ تو بھی کچھ تو بھی سائنس تو میں نے کہا اس کے باس ایک پین تھا لگاوا پین پر آسارام باپو کی تصویر تھی ہر مکتب فکر کے ان کے جو جماعت سے جوڑے لوگ رہتے ان کے مذہب میں پین لگاتے ہیں سائی بابا آسارام باپو یا مختلف مرد اور عورتیں ان کی تصویریں ہوتی ہیں تو میں نے کہا آسارام باپو نے داری کیوں رکھی تو بھلے وہ عشور سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں وہ جو ہے عشور کا بھے رکھنے والے لوگوں میں سے وہ عشور کی اپاسنا آرادنا کرنے والے ان میں سے تو ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں میں نے کہا بس ایسی اسلام میں ہر آدمی کو اسلام کہتا ہے تم عشور کے آرادنا اوپاسنا کرو اچھے آدمی بنو اور بھکتی کرو اس کی تو بس اس نے اس کی اگرد اچھا کہا اچھا تھی ان کے پاس یہ concept تھا کہ religious personality داری رکھتے ہیں لیکن وہ چاہنا تمہیں scientifically proof کرو سائنسی طرح سے کیا proof کرو داری میں گندہ خون آتا اسی کو دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے نا پہرحال مشکل ہے کبھی کارمحال ہو جاتا ہے لیکن سب سے basic بنیاد یہ ہے کہ آپ سم کی سنت ہے نبی نے رکھا ہم رکھ لیتے ہیں اس لئے کیوں رول موڈل ہے لیکن اس کی ضد تھی تو اس کے مذہب کا میں نے اس کے پیشواہ کی اس کو مثال دے دی تو معاملہ ہوں ہی ختم گا آگے بحث ہی نہیں کی کچھ کرنا ہے کہ تمہارے آپ کے پاس بھی ہوتا ہے آپ سمجھ جوا اس بات تو آرے ہاں یہ تو لوجیکل ہے اسا ہو سکتا ہے بلکل کلیر تھی کچھ لوگ ہوتے کبھی ضد میں آگر ہے وہ فلاں مسلم عورتیں جو ہے بڑی دبیوی ظلم کے تحت ہیں فلاں یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے اب کبھی ان کی عورتوں کو دیکھ لیا آپ جو مذہبی تہوار میں ہوتی ہے بھائی یہ تو پورا چہرہ ڈاکی ہوئی ہے تو اسلام میں ہی بولتا ہے اچھا ایسا ہے کیا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے سمجھا آپ بات کو کلیر ہو گیا نا اس کو اتنا آپ پورا سمجھاؤ فلاں 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 اس کو آپ ایک مثال دیجی بات تو قدم دیجی کیوں اتنا لمحے ایکسپلیشن دینے کا ضرورت نہیں جہاں بات ہو سکتی آسانی سے تو یہ مذہب کا علم کیا کرتا ہے انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے اور بہت آسانی بہت جلی اور کم وقت میں انسان اپنی میسیج کو پہنچا کر آگے نکل جاتا ہے بہت زیادہ وقت پیچیدہ بات تو میں علج کر آگے نہیں جاتا اور اسلام میں سے ایسے کئی واقعات جنہوں نے اسی طرح کی مثالیں دی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ضرورت نہیں اتنا بڑے بڑا اور فلاں فلاں سمجھانے کی مختصر سے آپ مثال سمجھائیے اور بات ختم نہیں اللہ نے خود قرآن میں ہی طریقہ اپنا ہے اللہ رب العزت نے یہوجیوں سے کہا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یاقوب کے موت کا وقت آیا ٹھیک ہے تم کیا یاقوب نے تاقید کی اپنی اولاد سے کہ تم میری بات کس کی عبادت کروں گی اللہ نے اپنی وہدانیت کو ثابت کرنے ان کے بڑوں کی مثال دے دی لگت یاقوب کی مثال لے دو تو پھر یاقوب کے اولاد نے ان سے کہا کہ تو یاقوب علیہ السلام کو بہت مانتے دے اس لئے تو اپنے آپ کو اسرائیل کے بیٹے یاقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل اللہ کا بندہ تو کہا تم موجود تھے یاقوب کی موت کے وقت یاقوب نے کیا کہا اپنے بیٹوں سے کہ میری بات کس کی بات کروں گے تو یاقوب کے اولاد نے کہا کہ ہم ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب وہ ایک رب کی عبادت کریں گے مثال دے دی بات ختم کرتے ہیں یہودیں کے پاس تورتیں موجود تھی یہ باتیں جب یہاں بات تو صحیح ہے کہ آپ سمجھے جو بات کہہ رہے ہیں وہ نہیں نہیں ہے اس سے پہلے یاقوب علیہ السلام کہہ چکے اس بات ختم ہوگی نا بڑوں کی مثال دے بات ختم کیجئے اب آپ وحدانیاں ثابت کریں اتنا لمبا لائیں گے اس سے اچھا ان کے پاس ہے ایکچولی ایکزسٹنگ بتا دیجئے بس معاملہ ختم ہوگا تو بہت سارے باتوں میں ہم کو آسانی ہوتی دعوات اسلام میں آسانی ہوتی اور بہت ٹارگٹ آرڈینس تک پہنچاتے ورنہ ہوتا یہ کہ بہت سے لوگ بہت سے مبلغ ہوتے جو انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں یا ایسے لوگوں بات کرتے ہیں جو الائٹ ہوتا ہے کسی قوم کا ان کی تقریر سنکے وہ بھی تقریر چاہتے وہ ایسی غیر مسلموں میں دیں وہ سمجھ نہیں پاتے ان کو آرڈینس کون ہے جیسا کہ مثال کے تو وہ کوئی بڑے مبلغ کے آپ نے تقریر لی ویداز میں یہ اپنیشت میں یہ ویداز میں یہ اپنیشت میں ٹھیک تمہارے سامنے بٹنے والے پورے بدھ لوگ تھے ہاں بیچارے پورے اندر سے جلکوڑ رہے تھے کہ وید پکا بھول رہا ہے یہ بہت دیکھتا یہ بھی یہ بھی فلاں دیکھتا کہ تم میٹ کرنے سب کا ویروت کیا اور آپ اس کو وہی کوٹیشن دے رہے جس سے نفرت کرتا کوٹ کنٹینیو کوٹ کرتا جا رہے اور آپ سمجھے بہت بڑا کام کیا آپ نے غلطی کر دی بھائی آپ کو معلوم نہیں آپ کا مدو کون ہے آپ کا مدو بھرامل نہیں تھا نہ ہی وہ فارورڈ کلاس میں جو ہندووں کی چار طبقے ہوتے ہیں نہ ہی بممن تھا نہ شتری تھا نہ ویش تھا نہ شدر تھا وہ بیچارہ اسی اسٹی تھا ہو اور آپ اس کو سمجھا رہے کیا اس کو وید دے رہے آپ وہ تو چڑھ رہا مانو سمرتی میں یہ آتا ہے تو وہ پہلے ہی چڑھ رہا امیٹ کر نے مانو سمرتی کو جلایا تھا مالم آپ مکتی دیوست کے نام سے مناتے ہیں پورے لوگ دلیت لوگ مکتی دیوست مناتے ہیں جس دن امیٹ کر نے مانو سمرتی کو بمبائی میں سہل پہ جلایا تھا پورا اس کو اور آپ اس کو مانو سمرتی کے حوالے دیں گے دلیت کو تو وہ تو پیسی کٹ کے بھاگیا تھا بلتا ہے یہ بھی بمبان کی چال دکھ رہی ہے مسلمان یہ بھی ان کے بھائی دکھ رہے ہیں یہ آکے پھر ہم کو مانو سمرتی اور وہ کوٹ کرتا تو آپ کو آپ کا مدو سمجھنا پڑیں گا کیا ہے ورنہ آپ نہیں سمجھیں گے تو بس پھر آپ کیا کریں گے دعوت تو دیں گے لیکن وہ اس کا نتیجے کہاں کہاں نکل جائیں گے مدو کو سمجھنا ضروری ہے تو آپ بڑے مقرر کو کوٹ کریں گے آپ کے علاقے میں سوٹنیو کی بات وہ بات کہیں کہیں نکل جائیں گے تو بھرحال میں دیکھئے آپ کے بات چارٹ دیا گیا ہے انگلیش میں بھی چارٹ ہے اگر انگلیش کی طرف سے آپ کھولے تو پہلا ہی پیج ہے مطلب ٹائم ٹیبل کے بعد اردو میں اگر جائے تو اردو کا پیج نمبر ایک مطلب انگلیش کے پیج نمبر 29 کے بعد اردو کا پیج نمبر ایک اردو بھی انگلیش کی طرف سے لگائے مزاہر چلتے ہیں ان کا ایک چارٹ دیا گیا ہے یہ اس طرح چارٹ ہے دیکھ رہا آپ لوگ ایسا چارٹ اردو میں ہے اور شروع میں انگلیش میں ہے مذہب عالم دیکھ یہ مذہب کی جو ہے دو بڑی خسم ہیں ایک سامی اور غیر سامی سامی وہ مذہب ہوتے ہیں جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے چلتے ہیں اور یہ تین مذہب ہیں اور تین وہ آسمانی مذہب ہیں کون کون سے یہودیت عیسائیت اسلام دوسرا جو مذہب ہے غیر سامی مطلب جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سے نہیں چلے نون سیمیٹک ریلیجنس ہیں غیر سامی مذہب میں دو مذہب ہے آریائی مذہب اور غیر آریائی مذہب آریائی مذہب آریائی ریلیجن اور نون آریائی ریلیجن اس کے بعد آریائی ریلیجن کے اندر دو خسم ہوتی ہے ویدیک اور نون میدیک مطلب آریائی لوگوں میں جو وید کو مانتے ہیں اور جو وید کو نہیں مانتے ہیں آریائی لوگوں میں جو وید کو مانتے ہیں اس میں جو مذہب ہے وہ ہندوئیزم ہے اور آریائی لوگوں میں جو وید کو نہیں مانتے ہیں وہ تین لوگ ہے بدھ، سکھ اور جین یہ ہے ہندو یہ جو ہے آریائی مذہب لیکن وید کو نہیں مانتے ہیں ان کے اپنے اپنے بک ہے بدھ مذہب کی اپنی کتابیں ہیں جین مذہب کی اپنی کتاب ہے سکھ مذہب کی اپنی کتاب لیکن ہے آریائی مذہب اسی طرح غیر آریائی مذہب کے اندر یہ پورے وہ مذہب ہوتے ہیں جو چینی مذہب ہیں شنٹویزم، کنفیزم، تاویزم اور پارسیزم جس کو بلتے ہیں آگ پرست جو ہوتے ہیں تو یہ ہے مذہب اور ان کا ٹام تو آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کو مذہب میں سے ایک سامی مذہب عیسائیت اور ایک غیر سامی آریائی مذہب ہندوی زبرکھنے ہوتی دو مذہب کے مختصر جھلگیاں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے کہ مذہب کے طرف بڑھوں یہ بات کی وضاحت کر دوں کسی بھی مذہب کو تھوڑے سے وقت میں بتانا نہ امکن ہے اس لئے کہ مذہب جو ہوتا یہ صدیوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں صدیوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو سمجھنا منٹوں میں نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک ڈیپ سٹڈی ہوتی ہے ریلیجن کو کوئی بھی سمجھنا جاننا اور اس کو پھر ایکسپلین کرنا لیکن بس میں مختصر وقت میں کچھ سمجھ دینے کوشش کروں گا جس میں پہلے عیسائیت کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کرس چینل دیں اس لئے کہ یہ اہل کتاب ہے اور اسلام سے کافی ان کا گہرا تعلق ہے اللہ رب العزت نے بار بار ان سے خطاب کیا اپنی کتاب کی اندر اور ان کو دعوت سب سے پہلی دی کہ یہ اہل کتاب تم سب سے پہلے اسلام کی طرف اور ان کو بھارہ اسیس کے طرف اور ان کو دہرہ آجر یاد رکھیں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے اب دیکھیں اس میں اردو میں بھی ہے اور انگلیج دونوں میں ایکسپلینیشن ہے اس کا اب تیسرا پیج کھولی مطلب وہ چارٹ چھوڑ دیجئے اس کے بعد ان کے بکس کے مذہب کی کتابوں کے نام ہیں کتابوں کے نام خط میں ہوتا ہے Christianity at a glass biblical reference عیسائیت ایک نظر میں بائبل کے حوالے سے اردو کے اندر پیج نمبر چار اور انگلیج کے اندر شروعات میں یہ بالکل پیج نمبر انگلیج میں پیج نمبر تین اور اردو پیج نمبر چار پہنے اب عیسائیت کیا ہے عیسائیت کے بارے میں یاد رکھیں اس کی تعریف تو کسی نے عیسائی مذہبی ان لوگوں نے تو نہیں کی لیکن کچھ مختصت تعریف ہے جو انسیکلوپیڈیا بریٹانی کا اور کچھ لوگوں نے کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ مذہب ہے کیا اس کا تعریف کیا ہے تو عیسائیت کا تعریف وہ مذہب جو اپنی اصلیت کو نصارہ کے باشن دے یسو مسیح کی طرف نصب کرتا ہے اور اسے خدا کا منتقب اردو میں تھوڑی سی نسٹیک اور پرنٹنگ بہرحال اس کی اصلاح کرتے منتقب مسیح مانتا ہے انسیکلوپیڈیا بریٹانی کا کے حوالہ ہے کہ عیسائیت وہ مذہب ہے جو اپنی اصلیت کو اپنی اوریجنالیٹی کو نصارہ کے باشن دے نازرت نصارہ کے باشن دے یسو عیسیٰ کے طرف منصوب کرتا ہے اور اس کو خدا کا منتقب چنندہ اس کو مصطفیٰ یا اس کو نبی مانتا ہے یہ ایک دیفنیشن انسیکلوپیڈیا بریٹانی کا دوسرا دیفنیشن انسیکلوپیڈیا بریٹانی کا ہی ہے عیسائیت کی تعریف اس طرح کی جا سکتی کہ وہ اخلاقی تاریخی کائناتی مہدانہ کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جس سے خدا اور انسان کا تعلق کو خدا یسو مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعے پختہ کیا گیا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سے جو ایک ہے اور فلاں ہیں فلاں ہیں اس سے رشتہ بنایا گیا یہ ایک تعریف ہے ایک تعریف اور ہے تاریخی حوالے سے اگر آپ دیکھیں عیسائیت کی بارے میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی الگ مذہب کی دعوت نہیں دی تھی کبھی بھی عدر عیسائیت کوئی سپریٹ ریلیجن نہیں تھا کبھی بھی اس لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہا پوری زندگی میں نہ یہ کہا کہ میں نیا مذہب لائے ہوں بلکہ یہ کہا کہ جو تمہارے پاس اپنے ہاتھوں میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں مصدق ہوں میں تصدیق کرنے آوں جو تمہارے ہاتھوں میں ان کی ہاتھوں میں کیا تھی توریت تھی تصدیق کرنے آیا ہوں اور مبشرم بھی آتی مبادی رسولین اسم احمد اور اپنے بادی رسول کی بشارت دینے آوں جس کا نام احمد ہوں گا سورث صف کی آیت نمبر 6 میں ہی آتا ہے تو یہاں عیسی علیہ السلام کوئی نیا مذہب نہیں لائے تھے جب نیا مذہب نہیں ہے تو کوئی نائے نام نہیں ہو سکتا لیکن بہرہا لوگوں نے کچھ لوگوں نے جو عیسی علیہ السلام کی تعلیم پر کچھ یہودی ایمان لائے تھے باقی لوگ نہیں لائے تھے تو جو ایمان لائے تھے تو ان لوگوں کو چڑھانے کے لیے کہا ارے عیسیٰ ہی آگئے عیسیٰ کو ماننے والے آگئے تو بات کے دور کے لوگوں نے کہا کیوں نہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ لیں اس لئے کہ ہم کو عیسیٰ کے طرف منصف کیا جاتا ہے حالانکہ بائبل کے اندر جو لفظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے لئے وہ آتا ہے بھائی یا انسار مددگار اسی لئے ان کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے مددگار عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری یہ تھے مددگار تو ان کا کوئی نام عیسیٰ بول کر بائبل کے اندر ایگزیسنس میں نہیں ہے نہ ہی عیسیت کوئی مذہب بول کے عیسیٰ علیہ السلام نے کبیس کی دعوت اور تبلیغ کی اور نہ ہی آپ کوئی نئے مذہب لے کر آئے تھے بلکہ آپ جو مذہب لائے تھے وہ وہی تسسل میں تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے بس اس میں بنی اسیل نے جو بڑے 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 بگاڑ لائے تھے آپ عیسیٰ علیہ السلام ان بگاڑوں کی جو ہے اصلاح کرنے آئے تھے اسی طرح اس کے بارے میں اس کی تاریخ میں آتا ہے کہ تیرسی یا تیرتالیس یا چومالیس جو بعد مسیح میں جب سین پول جو ہے انتاکیا پہنچا اور وہاں تبلیغ کرنے لگا یا درکھی تو تب لوگوں نے وہاں جو وہاں کے مشرق باشین دے تھے انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے یسو کہا یسو مسیح یسائی کہا اور پھر اس کے بعد سے سین پول نے کہا کیوں نہ جس نام سے ہمیں پکارا جاتا ہے وہی نام ہم جو ہے اختیار کر لے اسی طرح عیسائی مذہب پر یاد رکھی سین پول کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس کے بارے میں اگر جاننا ہے تو جو دہ ہنڈرڈ بلکر ایک کتاب آتی مائیکل ایشہ ہارٹ کے اس نے بڑا اچھا اس میں لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلا رینگ دیا کہ اس کے اندر جو دنیا میں ایسی شخصیات جو سب سے زیادہ محصر ہوئی لوگوں پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا دیا تو اس نے وجہ لکھی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا اس لیے نمبر دیا کہ عیسائیت میں مکمل ہاتھ عیسی علیہ وسلم کا نہیں اس کی تعاوط تبلیغ میں بلکہ سین پول تھا جو اس مذہب کو لے کر چلا جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سماجی اور سیاسی دونوں طرف کامیاب رہے جبکہ عیسی علیہ وسلم سیاسی طور سے تو مکمل ناکام تھے کوئی ہواری ایمانی نہیں لائے کوئی سننے والا ہی نہیں تھا بلکہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم پر چلانے کا منصوبہ کیا گیا سماجی طور پر ہو سکتا آپ کامیاب رہے ہیں وہ بھی صرف بارہ لوگ ایمان لائے تھے بلکہ رہے بائبل میں پتہ چلا آپ نہ سماجی کامیاب تھے نہ سیاسی کامیاب تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی دونوں طرف کامیاب تھے اور اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آرہا ہے جبکہ عیسائیت میں بہت بڑا ہاتھ پول کا ہے عیسیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ایک طرف اگر آپ بائبل کو پڑھے تو ستر فیصد تعلیمات پول کی ہے پوری خطوط فلاں 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 چار اناجیل جو شروع میں ہیں انجل اربا گوسپل سے اس کے بعد پورا کیا ہے سب پول ہیں پول فلاں 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 پول نے یہ فرمایا اور اس کے بعد کے جو رسول وہ کہتے آنے والے انہوں نے فرمایا تو اصل تعلیمات جو ہے آج جو مذہب عیسائیت وہ پول کا ہے بنیزبت عیسیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابل میں اب پول کا مذہب کیا تھا پچھے میں نے کچھ نکات کے شک میں دیا پول کا مذہب اب پول نے کیا کیا عیسائیت کے اندر جب وہ آیا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کہا شریعت موسفی پر عمل کرنا ضروری نہیں بس بائبل ہمارے لے کافی ہے موسیٰ علیہ وسلم کی شریعت توریت کو چھوڑ دو تو سے پہلا کام اس نے کیا کہ اہد نامہ خدیم مطبع اول ٹیسٹمن کو چھوڑنے کا اس نے حکم ہی جاؤ اور کہا کہ نیا کافی ہمارے لے تو اس نے کیا کیا شریعت موسفی کی پیروی ضروری نہیں پہلا کام کیا دوسرا ہی کیا اس نے کھانے پینے میں کوئی چیز حلال اور حلال نہیں ہوتی اس نے کہا سب کھا بھی سکتے ہیں اجازت دے دی تیسرا کام کیا ختنا ضروری نہیں تو ختنا کرانے سے کہیں نہ کہیں یہ جو ہے اپنے آپ عیسائیت جو ہے یہودیت سے مل جاتی تھی جا کر تو کہا ختنا کرانا ضروری نہیں کہا علویت مسیح کا دعوی اسی نے سب سے پہلی بار کیا کہ مسیح الہ ہے اللہ ہے مسیح خدا کا بیٹا ہے اب علویت میں کیا مقام ہے مسیح کا تو کہا خدا کا بیٹا ہے next to god اسی طرح جو ہے اولاد آدم کفارے کے لیے مسیح نے سلیب پر جان دی گناہ ہوا جس سے اس کی اولاد بھی گناہگار تھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو سلیب پر چلا کے اس گناہ کا کیا کیا کفارہ دیا اسی طرح عیسائیت کے آج کے دور کی بنیادی جو اقاعد ہے اس میں سے ایک اخیدہ یہ ہے کہ تقلید احبار جو سب سے بڑا اخیدہ ہے سب سے بنیادی تقلید احبار مطلب جو بڑے کہیں گے وہ ہم کریں گے ہم کچھ سوچیں گے سمجھیں گے میدین میں تو جو ان کے بڑوں نے ان کو بات کی انہوں نے اس پر عمل شروع کر تقلید احبار کہ بڑے یہ کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے بڑے فلام بولتے تھے کریں گے چرچ نہیں کہا تو ہم یہ کریں گے بائیول تو یہ بولتی ہے نہیں بائیول جو بھی بولتی ہوں گے چرچ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بائیول کے اندر سود کو حرام خرا دی ایک طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو آتی ہے یہ بہت نازک شخصیت ہے بہت محبت والی شخصیتی بائیول میں جو بھی ہے پرنس آف پیس کہا جاتا ہے ٹھیک ان کو کہا جاتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مارخص کی انجیل کے اندر ایک واقعہ مار کی کہ اب ایک مرتبہ بیت المقدس گئے اور بیت المقدس میں گئے تو یہودی ٹیبل لگا کے بیٹھے رہے تھے اور ٹیبل پر کیا کرتے تھے وہ ایک شیکل سککہ ہوتا تھا چاندی کا وہی سککہ لیا کے چرس میں چلانا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے وہ ایک سککہ دینے کے بدلے دو سککے لیتے تھے اس کے بدلے زائد سود تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جا کر ٹیبل پھیک دیا اٹھا کر اس لیے کہ سود بہت خطرنا ہے ہر نبی اس کے خلاف تھا ہر شریعت میں سود حرام تھا تو ٹیبل پھیک دیا تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام سود کو پسند نہیں کر دیا تھا حیسائی چرس نے کبھی سود کو حرام خران نے دیا آج تک بلکہ ایک خاتن نے ایک بار تقریباً ستروی صدی میں جو ہے پوپ کو ایک خط لے گا ایک فتوے کے لیے کیا سود حرام ہے یا حلال ہے اس کا دیکھ مزاہیتاں کس نے کہا تھا تین سو سال ہوگا اس کا جواب آج تک نہیں آیا حرام ہے یا حلال کنفیوجن میں رہا چرس پہلے کہا دو فیصد لے سکتے ہیں پھر کہا تین کسر لے سکتے ہیں پھر چار اور آپ کہا جتنا چاہو لے جبکہ عیسائی علیہ السلام نے تو نفرت کا اظہار کہ کس کے خلاف سود کے خلاف تو عیسائیت کی تعلیم ایک ہے اور پول کی تعلیم اپنی جگہ ہے تو اس نے کیا کیا سب سے پہلے تخلید احباد تم کو بڑوں کی سننا ہے باقی مت کرو ٹیکسٹ کیا بولتا چھوڑ دو اس لئے کہ چرچ پہلے تھا اور بائبل بعد میں بنا جس طرح سے بہت سے مسلمان بچہ اللہ رحم کرے وہ بولتے ہیں حدیث بعد میں لکھی گئی بڑوں کا طریقہ پہلے تھا چرچ پہلے بنا بائبل بعد میں تو بولتے ہیں چرچ اصل ہے بائبل نہیں سمجھے آپ شریعت اس چیز کو وہ نہیں کرتے شریعت میں ٹیکسٹ اصل ہوتا ہے کتابیں آتی تو اس لئے ہے ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ٹیکسٹ کے بات وہ کہتے ہیں ٹیکسٹ پہلے نہیں بس جو بڑے کہتے ہیں وہ کرتے رہو ایک مرتبہ جو ہے پوپ نے ایک فتوہ دیا ہے کہ پلز لینا مطلب وہ گولیاں جو مانے اولاد مطلب اولاد جس سے نہ ہوں وہ کھانا حرام ہے وہ کرنا وہ گولیاں کھانا حرام ہے تو ایک شخص نے جواب دیا اور کہا کہ ایک آدمی جو کھیل کھیلتا نہیں ہے اس کوئی حق نہیں اس کھیل کے حق بنانے کے لئے جو لوگ شادی نہیں کرتے نو کیا حق جو ہم شادی کر رہے یہ کرے اور یہ نہ کرے بلنے کا تقلید احبار لیکن ام بڑوں میں بول جا ہم وہ کرنا ہے بہرحال ایک اچھا فتوہ ہے وہ کی اولاد کو خطل نہیں کرنا چاہیے یا اس طرح بہرحال لیکن تقلید احبار اصل ہے بس جو بھی بولے چاہے وہ ایسا اچھا بولے برا بولے وہ لوگ جھک کر مان لے تقلید احبار آج کے بنیادی عقائد میں سے دوسرا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تقریباً تمام فرقی مانتے ہیں ایسایت کے اسی طرح جو تسلیس تین خدا کا تصور تقریباً مذہب میں مطلب ان کے جو اکتہ مختلف جماعتیں اور مختلف فکر ہیں ان کے اندر ہیں ایسایت کے اسی طرح جو ہے سارے انسان گناہگار ہیں اور ان کے کفارے کے لئے ضروری ہے ایسا پر ایمان لائے اور مریم بھی خدا ہے یہ آج کے دور کے عقیدے ہیں اور سینڈ پول کا یہ مذہب یادر کی اب ایسایی چرچ کے اندر کئی فرقیں ہوتے ہیں اور مختصر ان کی کتاب کا تعریف بھی ساتھ میں دیتا چلتا ہوں شروعات میں دیکھئے کچھ صفحات تھے جس میں انگلیش میں نام تھا پھر اردو میں انگلیش نام ہم نے ٹائپ کیا پھر اردو کتابوں میں کیا نام ہوتے اور کتاب نمبر کچھ صفحات تھے تو اس کے اندر دیکھیں شروع میں ہوتے ہیں دیکھیں اب بائیبل جو ہوتی وہ قرآن کی جیسے نہیں ہوتی ہے کہ اس میں سورے اور آیتیں اس کے اندر مختلف ہوتی بائیبل بائیبل میں تین حصے ہوتے ہیں میجر جو جس کو ہم کہیں گے یا دو ہی ہوتے ہیں اکثر ایک ہوتا ہے اول ٹیسٹیمنٹ مطلب اہد نام خدیم یا تیق اور ایک ہوتا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ یہ دو اہم حصے ہوتے ہیں اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ فرق کیا ہے اول ٹیسٹیمنٹ وہ کتاب ہے جو ایسا علیہ السلام سے پہلے لکھی گئے پوری چاہے اس میں توریت ہو یا ایوب کی کتاب اور داوت کی کتاب اور فلاں بہت سی اس میں کتاب ہیں دوسرا ہوتا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ مطلب ایسا علیہ السلام اور ان کے بعد کے لوگوں کی لکھی گئی باتیں یا الہمی باتیں یہ دو حصے اس کے اندر اور اس کے اندر چیز ایسی ہوتی ہے کہ بائیبل بائیبل میں ہوتا ہے بک مطلب اس میں بائیبل خود کوئی ایک کتاب نہیں ہے وہ کتابوں کا مجموعہ ہے تو اس میں ہوتی ہے بک تو آپ کو بولنا بڑھتا ہے بائیبل میں بک ہوتی ہے پھر بک میں ہوتا ہے چپٹر نمبر اور چپٹر نمبر میں ہوتا پھر ورس ٹھیک تو بائیبل میں کیا ہوتا ہے بائیبل کتاب ہے لیکن وہ خود کتاب نہیں کتابوں کا مجموعہ ہے تو اس میں ہوتا ہے کتاب چپٹر نمبر سبق نمبر اور آیت نمبر پران کیسا ہوتا ہے سورہ نمبر اور آیت نمبر سورہ نمبر آیت نمبر ایسا نہیں ہے بائیبل بائیبل نے بلنا بڑھتا ہے وہ کتاب کونسی اس کا سبق کونسا اور اس کا باب کونسا اور اس کا آیت یا اشار کونسے تو ایسا Old Testament جو ہے اس Old Testament کے اندر 49 کتاب ہیں 39 49 کتابوں کا مجموعہ ہیں اور New Testament جو ہے وہ 27 کتابوں کا مجموعہ ہے تو یہ کل ملا کے ہوتے ہیں 66 کتاب ہیں 66 books ہے یہ Old Testament میں 39 books نیو میں 27 books Old Testament ساری باتیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی New Testament ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی اور اس کے بات کے حوارین ان کے واقعات اس کے اندر تو 39 اور 27 books سے یاد رکھی آپ جو بائبل ہیں یہ ایکشال بائبل نہیں یاد رکھی وہ کتاب نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اور اگر عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی بھی اگر کسی کتاب وہ کہے تو وہ صرف نیو ٹیسٹمنٹ کی پہلی چار انجیلیں ہوں گی جس کو اناجیلِ اربا کہتے ہیں انجیلِ اربا نیو ٹیسٹمنٹ کے جو پہلی چار کتاب ہیں gospel of Matthew, Mark, Luke and John یہ چار کتابیں ہوتی ابتداء کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انجیل جس کو بولتے تھے اب انجیلِ اربا بولتے ہیں اگر عربی میں دیکھیں انجیلِ اربا انجیلِ ماتھیو, مرخص, لوخص, یوہنہ یوہنہ کی انجیل, مرخص کی انجیل ماتھیو کی انجیل, مارخص تو ایسا لکھاو آتا ہے تو یہ چار کتابیں ہوتی ہیں اور ایکچوال توریت جس کو بولتے ہوں وہ توریت بائیول کی ابتدائی صرف پانچ کتابیں ہیں اس کو پینٹیتیو جو بولتے ہیں پہلی پانچ کتابیں توریت ہوتی ہیں جینیسیس, ایکسودس, لیوٹیکس نمبرس and ڈیوٹو نومی یہ پانچ کتابیں ہوتی ہیں توریت اور انجیل جو ہم بولتے ہیں وہ چار کتابیں ہوتی ہیں نیو ٹیسٹرمنٹ کی پہلے جو بولتے ہیں حقیقت نہیں اور جس کو ہم بولتے ہیں زبور تو زبور بھی اس میں آتی ہے اس کو سامز بولتے ہیں انگلیش میں اور وہ بھی ایک کتاب ہے اس کے لئے جو دعوت علیہ السلام پہ آئی سامز بول کر بائیول کا حصہ ہے تو ابھی بائیول جو ہے جس میں دیکھا جائے تو جو کرپٹڈ فارم آف جس کو بلیں گے جو بگڑیوی شکل تینوں کتابیں موجود ہیں توریت بھی ہیں اور انجل بھی ہے زبور بھی اور انجل تینوں ہیں اسکندر اور اس کے علاوہ ایوب کی کتاب اور بہت ساری کتاب یوہنہ کی کتاب اور جو ہے بہت سارے اور بھی انبیاء جن کے رہاں ملاکی کی کتاب عیسیہ کی کتاب اور بہت سی ایسے اور بھی انبیاؤں کے واقعات آپ کو ملیں گے عزرہ عزیر کی کتاب ایسے اس میں ایسے بہت سی کتاب ہیں تو اس طرح سے یہ مجموعہ 66 کتابوں کا چونکہ یہ کوئی تو کیا ہوں گا اس میں اختلاف اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا سورہ نیسا سورہ نمبر چرہ آتنا بیسی میں کیا قرآن پر یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو کیا ہوتا اس میں کثیر اختلاف خالی اختلاف اختلاف کثیر بہت اختلاف اختلاف سمجھتے ہیں آپ کس کو بلتے ہیں ایک جگہ دین اور ایک جگہ رات آئے تو کیا سمجھیں گے ایک جگہ لڑکا اور ایک جگہ لڑکی آئے تو کیا یہ اختلاف بلکل اُلڑ باتیں ایک جگہ کہے کہ دس دوسرے کے دس ہزار یہ ہوا اختلاف تو کثیر اختلاف میں ہے اور جو آج کی موجودہ بائبل ہے آج کی موجودہ جو بائبل ہے اس کا جو سب سے قدیم نسخہ جس سے لی گئی وہ پانس سو سال بعد کا ہے عیسی علیہ السلام کی فائیو ہنڈیڈ یئرز بعد کا جس کی کوئی سند بھی نہیں حدیث کے جیسی سند ہو تو مطن باقی رہ سکتا ہے سند بھی نہیں پانس سو سال بعد کا جو نکلا ہے جس وہ کوڈیکس ویٹیکانہ بلتے ہیں ایک کتاب ہے جو سب سے قدیم کتاب ہے لیکن وہ بھی پانچوی صدی کی ہے کوڈیکس ویٹیکانہ اس کے علاوے بہت سے کوڈیکس کوڈیکس مطلب وہ کتاب ہے جو چمڑے پر لکھی جاتی تھی اور وہ بیز بن جاتی ہے کسی ایک پورے سٹڈی کا تو کوڈیکس بلتے ہیں تو ایسے بہت سے کوڈیکس ان کے پاس موجود ہے اور خود تیسری چوتھی صدی تک بائبل کو یہ کتاب نہیں تھی مختلف اگر اب چرچ کی تاریخ پڑے تو مختلف مقامات پر عیسائیت کے جو جو گروہ تھے جو جو ہوارین تھے جیسے سے لوگ گئے تھے وہاں 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 وہ تعلیمات عیسائیت کی الگ الگ تھی لیکن ہوا یوں کہ تقریباً چھس سو بانسٹھ کے اندر جب رومی حکومت بازنتینی حکومت بنی جب رومن ایمپائر چینج ہو کر بازنتائن ایمپائر بنا انہوں نے آفیشلی عیسائیت کو ایکسپٹ کیا کرسچانیٹی کو خبول کیا تو جو ہرقیل تھا ہریکولس تھا اس نے ایک میٹنگ رکھی ابھی عیسائیت اب پولیٹیکل پاور بننے والی تھی جو چرچ پولیٹکس میں آنے والا تھا ورنہ اس سے پہلے ان کی کوئی اوقات نہیں تھی ختل کیا جاتے تھے عیسائی بلکل ہر جگہ جگہ ان کو مارا جاتا تھا تین سو باسٹ میں جب ہرقیل نے وہاں کا جو بادشاہ کے نام ہے کوئی ایک آدمی کے نام نہیں ہے خبول کیا تو اس نے ایک وارننگ دی کہ مجھے چند سالوں کے اندر بائبل کوڈیفائیڈ سٹینڈر فارم میں چاہیے یہ نہیں چلیں گا یہ چرچی پڑھا رہا وہ وہ بڑھ رہا یہ بڑھ رہا بیٹا ہے وہ بڑھ رہا خدا ہے وہ خدا کا حصہ ہے سب جمع ہوئے اور پوری تعلیمات کو ایک جگہ رکھا گیا اور اس میں سے ایک جیوری نے ایک میٹنگ کے اندر جو جو مناسب سمجھا بائبل میں لے لیا جو جو نہیں سمجھا نکال کر پھیک دیا اور جس نے اس جیوری کے اس کے خلاف بات کی جن لوگوں نے جمع کیا ان تمام چرچوں کو جلا دیا گیا اور ان تمام مسلق اور مکاتب کو برباد کر دیا گئے سمجھا آپ بات کو تو تب بائبل تین سو باسٹ کے بعد وجود میں اور ایک شکل میں آئی اور اس کے بعد بھی وہ نسخہ نہیں بچ پایا جو سب سے آخری نسخہ جس سے یہ لیا یا تاولڈسٹ وہ فائیو ہنڈرڈ یس عیسی علیہ السلام کی بعد اور خود پہلی بار پہلی انجیل جو منظر عام پر آئی وہ عیسی علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا جانے کہ ستر سال بعد پہلی انجیل مارکٹ میں آئی اور لکھنے والا مطی ہے جس نے یہ انجیل لکھی معاف کرنا مطینی مارکس ہے جس نے یہ انجیل لکھی گریگ زبان میں یونانی زبان میں اور یہ عیسی علیہ السلام سے کبھی نہیں ملا تھا یہ کبھی فلسطین نہیں آئے تھا اس نے یونان میں ہی وہ انجیل لکھی یونان میں لکھا ہوا سنے فلس انجیل جو لکھی اور اگر لوخہ کی انجیل اٹھا لے تو لوخہ نے تو بالکل مسخرپن کی حد کر دی اس کی شروعات میں کہا سب لوگ لکھ رہے تھے تو میرا دل چاہا میں بھی کچھ لکھ دوں تو میں نے بھی عیسیٰ کا کچھ بیورہ لکھ دیا ہے وہ بیورہ یوں ہیں دیکھیں آپ اس کو اٹھائی لوخہ کی انجیل کا پہلا باب اٹھائی یہ پہلی آیت چونکہ سب لوگ لکھ رہے تھے خدا و اند کریم عیسیٰ کے بارے میں میرا دل بھی چاہا کچھ لکھ دوں تو میں نے بھی لکھنا شروع کر دیا روایت کے لئے پہلا آدمی کہہ رہا ہے سب لکھ رہے تو میں لکھ رہا ہوں راوی بھی نہیں اس کے اندر بیش میں کوئی تو اندازہ لگائے تو پہلی اوریجنل بائبل لکھی گئی یونانی زبان میں اور وہ بھی گریس میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دی جاری ہے کہاں پلستین الخدس کے اندر اندازہ لگائے اور وہاں بیورہ لکھا جا رہا ہے آپ مطلب یہ تو ایسی ہوا کہ آپ میں ہندوستان میں پیدا ہوا اور کوئی انسان پاکستان میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے کہ میری بائیوگرافی یہ تھی فائد صاحب ایسے تھے ویسے تھے ہو سکتا ہے آپ کو مانا نہ کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ تھا نہ کوئی میڈیا تھا نہ کوئی ٹیلی فون تھا وائرلیس بھی جاد نہیں ہوا اب تک یہ ایک خبر بھی جا سا کہ یہاں سے وہاں کیا چال رہا ہے سوائے خطوط کے اور خطوط میں کیا لکھیں گے آپ کسی کے زندگی لکھ سکتے خطو میں کتاب بھی لگتی زندگی لکھنے تو اس طرح کی حالات ہیں بائیبل کی یاد رکھیے لیکن آج کی بائیبل میں اتنی کتابیں ہیں یہ جو وہ کتابیں ہیں جو پروٹسٹن چرچ مانتا ہے یاد رکی چھے سٹھ کتابیں اب چونکہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اختلافاً کثیرہ تو انہیں والا ہے جو کیتھولک چرچ ہے ان کی بائیبل تھوڑی مختلف ہوتی ہے اس کے اندر ان سے سات کتاب زیادہ ان کی کتاب میں ہیں بہتر بکس چھے کتاب زیادہ چھے آیتے چھے الفاظ چھے جملے نہیں چھے کتاب زیادہ جس میں ہزار آیت ہیں زیادہ ہیں چپٹرز میں فرق ہوتا ہے کتابوں میں فرق ہوتا ہے اندر کے مطلبیں فرق ہوتا ہے بولنے میں فرق ہوتا ہے ہر چیز میں فرق ہے اس لیے یہ اصل سورس اصل جو بنیاد تھی اس سے نہیں ملا اور اوریجنل لائنگوں جو بائیبل لکھی نہیں گئی عیسیٰ علیہ السلام جو زمانے میں تھے اس زمانے میں سوریانی چلتی تھی جس کو ایرامک بولتے ہیں ہیبریو بھی نہیں تھی اس زمانے میں ایرامک مطلب وہ گریک اور جو فلسطینی زمان تھی اس کا مکسر تھی ہیبریو اور گریک کا ایرامک بولتے تھے تو لائنگویج ایجیکلی جو ہے ہیبریو بھی نہیں تھی ایرامک سوریانی بولتے ہیں اس کو اردیگن سوریانی زبان تھی اس میں جو ہے وہ لکھی گئی تو آپ اندازہ لگائی ایک کتاب جو سوریانی جو بولتا تھا ایک شخص اس کے بارے میں کتاب لکھی گئی پہلی بار یونانی میں کیسا ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کبھی گوگل ٹرانسلیٹر پر بیٹھئے آپ گوگل کا ہوتا ہے نا ٹرانسلیٹر آج اتنی جدید ٹیکنالوجی کی بات بھی ایسے غلطیاں کرتا ہے کہ آپ ہستے رہ جاتے کبھی ٹرانسلیٹ کرتا ہے کیونکہ زمین زمانہ وقت حالات علاقہ جملوں کے اعتبار سے سنٹنس اس کی جملے فرق کرتے رہتے کسی جملے میں کوئی چیز سے کچھ مانا ہوتا کسی کو کچھ مانا ہوتا کیسے ترجمہ کریں گے جب تک کہ آپ اس اصل زبان کے حامل نہ ہوں اور آپ محورتاً اس زبان کو نہ جانتے ہو آپ کی مدر ٹنگ نہ ہو کیسے آپ ترجمہ کریں گے گریک آدمی لکھ رائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے تھے بہت مشکل ہے تو اس طرح سے اس کی مختصر تاریخ ہے تو عیسائیت کے اندر یہ کتاب ہے ان کے اس میں بہتر کتابیں ہیں اور یہ پوری چھے کتابیں اول ٹیسٹرمنٹ میں زیادہ یاد رکی تو ان کے پاس اول ٹیسٹرمنٹ پیتالیس اور یہ ستہ بیسی ہے اس میں زیادہ ہے دانیال کی کتاب اس میں زیادہ ہے اور بہت سے ہے اس میں لیے ہیں اسی طرح یہ تو ایک ہوا اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جس کو اپاکرفائے بولتے ہیں موضوع روایتیں ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو اس کا بھی مجموعہ ہے اگر وہ اپاکرفائے کو لے لے ایسی بائیبل بھی آتی ہے جس کے اندر پوری کتابیں ہوتی ہو شکوک والی شبہات والی کتاب تو وہ ایسی کتاب لے لے جیسا مثال کے طور پر یہ ایک انجیل ہے اس کو بولتے ہیں گوڈ نیوز بائیبل اس میں لکھا ہے with deuteronomical books and اپاکرفائے مطلب جس کے اندر شروعات کی وہ کتابیں جو ترتیب میں لکھی گئی اور وہ کتابیں جو موضوعات تھی جس میں شک شبہ تھا لیکن خوی امکاناتیں ہو سکتا اللہ کلام ہو بھی تو انہوں نے لکھ دیا تو اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں جو لوگ بہرحال عیسائیوں سے بات کرتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہوں گا اگر آپ یہ کتاب کو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس کتاب کے اندر تقریباً پچھتی کتابیں اس بائیبل کے اندر اس سے بھی جو ہے تقریباً تیرہ کتابیں زیادہ ہیں ایٹی فائی بکس ہے اس کے اندر ایٹی فائی اب اندازہ لگائی ہے پچھتی کتابیں آیتیں زیادہ نہیں بول رہا ہوں سبخ زیادہ نہیں بول رہا ہوں بکس اور ہر بک میں چپٹر اور ہر چپٹر کے اندر پھر اس کے بعد اس کے اپنے اپنے ورس اندازہ لگائیں اتنا اس میں فرق ہے اسی طرح بائیبل کے کئی ورژنس آتے ہیں چونکہ مختلف کتابیں اور مختلف ورژن ہیں کچھ میں نے سلسلے وار رکھ دیا آپ کے سامنے جس میں سے آئر سی کے اندر مختلف گیارہ ورژنس ورژنس اور ترجمہ فرق ہے ترانسلیٹیشن ترانسلیشن اور ورژن ترانسلیشن وہ ہوتا ہے جو ترجمہ ہے ورژن کیا ہوتا ہے مختلف ذرائع سے ملا تو وہ بالکل مختلف چیز ہوتی ہے ہمارے پاس کنگ جیمز ورژن نیو کنگ جیمز ورژن نیو انٹرنیشنل ورژن روائی سٹینڈر ورژن احمد عزاز بتا دیتے ہیں ہر بار ریوائے سٹینڈرڈ ورجن امریکن سٹینڈرڈ ورجن ریکووری بائبل اور ایسے کئی اس کے اندر ہیں اتنے نام مختلف نام مختلف خصے اس کے پیشے جلے ہیں یا ریوائے سٹینڈر ورجن پھر پروٹسٹرن الگ اور کیتھولک الگ مطلب اس کی چھسٹر اس کی بہتر وہ کتابوں کے پھر باب اور اس کے آیتیں بھی پھر الگ مطلب ہر کتاب دوسرے کتاب سے مل نہیں کھاتی کوئی کتاب دوسرے کتاب سے کوئی بات دوسرے بات سے سیوا تھوڑی باتوں کے مل نہیں کھاتی اور دس سال بعد ایک بات تھی تو دس سال بعد دوسری بات پچاس سال بعد تیسری بات سو سال بعد بات نہیں اور کیا چینج لائیں اس لیے کہ ہر بار بول رہے ہو کہ پھر کچھ نیا جدید ملا ہے پھر جدید ملا ہے پھر جدید ملا ہے یہ تحقیق ہوئی ہے کمران کے اندر وہ ہنڈے نکلے اس میں یہ نکلا وہ فلاں جگہ علاقے میں وہ نکلا اس میں یہ نکلا یہ ڈیٹسی سکولرز میں یہ نکلا سکورلز کچھ نکلے تھے صحیفیں نکلی تھی اس میں پتا چلا کہ حسال اسلام تو اللہ کے بیٹے تھے ہی نہیں کچھ فلا نکلا تو اسے پتا یہ چل رہا بس خدای ہو رہی ہے تحقیقات ہو رہی اور کتاب چھپ رہی اور پھر چھپ رہی اور پھر آ رہی اور پھر چھپ رہی اور پھر آ رہی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تو اپنی کتاب کے ابتدار میں اتمنان دے دیا کہ اس کتاب کا اللہ کے طرف سے میں شکی نہیں پرس پڑھتے جاؤ آپ ہدایت متقین کے لئے اب کوئی شک شبہ ڈھوننا تحقیق کرنا اور اصل چیز کو غلط سے اور غلط کو صحیح سے نکالنا ہی نہیں ہے یہ جو کچھ بھی غلط اور صحیح کا ملاوٹ ہوئی وہ سب حدیثوں میں ہوئی قرآن میں کبھی نہیں ہوئے چیز اور اس کے لئے بھی اللہ نے ایسے محدث پیدا کی جس نے اٹھا کر صحیح کو غلط سے اور غلط کو صحیح سے پورے علم کے تحت اور ایمان اور دین دیانت داری کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا تو وہ بھی ہو گیا لیکن قرآن کے ساتھ کبھی نہیں ہوا ایک آیت میں بھی اختلاق ہو کسی صحابی کو یا کبھی تابین میں کہ یہ آیت نہیں تھی کبھی نہیں ہو سکتا ہے اتنے کتابوں کا فرق ہے کسی میں چھ سر کسی میں ستاویس اب ان کے در دو اہم فرقے ہوتے ہیں دو اہم فرقے ہیں عیسائیت کے ایسے تو کئی ہیں فرقے لیکن اگر خالی اہم اہم کو تقسیم کیا ہے تو دو ہوتے ہیں ایک پروڈیسٹن اور دوسرا کیتھولک دو اہم فرقے ہوتے ہیں پروڈیسٹن اور کیتھولک بس مختصر تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں تاکہ کبھی آپ کی بات چیز ہو تو آپ فرق کو سمجھتے ہیں ان سے بات کر سکیں آپ لکھ لیجیے اگر آپ کو لکھنا ہے تو پروڈیسٹن کیتھولک ایسا دو طرف میں مختصر چی باتیں جو بہت عام ہیں اقایت کی کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں عام اس سے آپ بشان لے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے ایک نظر میں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے یوں تو بہت سے ان کے اندازہ ہو سکتا ہے پروڈیسٹن جو ہے یہ وہ لوگ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب مقدم ہے اور چرچ اس کے ماتحت ہے کتاب اصل ہے مطلب اصل چیز کتاب ہے اور چرچ اس کے ماتحت ہے چرچ نے کتاب کو ماننا ہے کتاب کی چرچ اس پر اوپر نہیں مقدم نہیں ہوں گا کتاب مقدم وہ اصل ہے اور ہر حرف اللہ کی طرف سے بائبل کا جبکہ پروڈیسٹن یہ کہتے ہیں کہ چرچ مقدم ہے کتاب سے اور ہر حرف بائبل کا اللہ کی طرف سے نہیں اس میں آنگے پیچھے ہو سکتا ہے اور زیادہ نزدیک ہے یہ حقیقت کی بائبل کا عملہ اسی ہے قرآن کا عملہ ایسا نہیں ہے قرآن میں ہر حرف اللہ کی طرف سے بائبل میں نہیں ہے تو یہ حقیقت پسند آنا لوگ ہے تھوڑا سے کہتا ہے لیکن اس میں ہو سکتا ہے انٹرپولیشنز ہو چینجز ہو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پروڈیسٹن بولتا ہے نہیں ہر حرف اللہ کی طرف سے اور چرچ سے مخدم کتاب ہے چرچ اس کے ماتحات ہے یہ بولتا ہے نہیں چرچ اونچا ہے کتاب بعد میں لیکن چرچ پہلے آیا اور جو ہے بائیویل میں تحریف ہوئی ہے اور مخدم نہیں ہے اس لیے اس کو مانا جائے ایک پہلا بنیادی فرق دوسرا یہ کہ جو کیتھولک ہوتے ہیں وہ مورتی پوجہ میں یقین کرتے ہیں ان کے چرچ سے مورتیاں ہوتی ہیں پروڈیسٹن کی چرچ میں آپ کوئی مورتی نہیں ملیں گے سوائے ایک صلیب کے خالی صلیب خالی صلیب اس کے علاوہ کوئی آدمی لٹکاوا یا کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے یا میکسیمم اگر ہو تو صرف ایک شخص صلیب پہ لٹکاوا اس کے علاوہ مورتی پوجہ کا تصور نہیں لیکن آپ کیتھولک چرچ میں داخل ہوتے آپ کو سب سے لیکن عورت کی مورتی ملیں گی بچہ لیکھ کھڑی ہو جاتے وہاں گھٹنے ڈیکھتے مدر مہری پھر وہاں سے نکل کے اندر تصویر ہے یہ سینٹ وہ سینٹ یہ اپاسٹل وہ اپاسٹل یہ یہ انجل وہ انجل وہ فلاں وہ فلاں بیچ میں ایسا علیہ السلام اطلب ایک تصویر اس میں آدمی لٹکاوا فلاں وہ سب ان کے پاس رہتا ہے یہ مورتی پوجہ میں یقین کرتے ہیں پروڈیسٹن میں مورتی پوجہ نہیں کرتے ہیں جو کیتھولک چرچ ہے اس میں رہبانیت ہے شادی نہیں کرتے وہ لوگ اس میں فادرز ہوتے ہیں ننس ہوتی ہے بردرز ہوتے ہیں اور جتنے بھی ہیرارکیل آرڈرز ہیں ان کے پاس جیسا کہ فادرز ہے ریورنس ہے بیشپس ہے یہ سب جو ہے ان کے اندر ہی آرڈرز رہتے ہیں پوپ جو ہوتا ہے ان کا عالمی رہر بر خلیفہ جس کو بولتے ہیں ان کا کیتھولک چرچ کا ہیڈے ہو پروڈیسٹن چرچ بیسا نہیں ہے پروڈیسٹن یہ کہتا ہے کہ رہبانیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ رہبانیت نہیں اختیار کر کے بھی بچے پیدا کر کے شادی کر کے بھی اچھے انسان بن سکتے ہیں یہ بولتے ہیں نہیں شادی وادی کرنے سے انسان تقویہ اختیار نہیں کر سکتا لہذا شادی چھوڑنا پڑیں گے اس طرح کیتھولک چرچ میں پریسٹو ڈھرتا ہے امامہ چلتی ہے ان کے بعد یہ بنے گا ان کے بعد یہ بنے گا عام آدمی پیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا چرچ کی سرویسز میں نہیں بڑھ سکتا پروڈیسٹن چرچ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی تقویہ ہو اور اس سے کچھ ایک نکات پر اس میں فٹ ہو جائے تو وہ آگے بڑھ جائیں گا پریر کے لیے اپنا امام ہے امام کوئی بن سکتا جس کو اتنا ہو یہ فلاں ہو یہ فلاں ہو اتنا ہی رہتا ان کے بعد یہا نہیں ہے اگر کیتھولک چرچ ہے تو وہ ہی رہیں گا کوئی دوسرا نہیں اگر ہوں گا تو چرچ اپوائنٹ کریں گا دوسرا کوئی بھی آدمی بڑھ کے ماس نہیں کرا سکتا پریر نہیں کرا سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا ایک ہرارکیل آرڈرز ہوتا ہے ان کے چرچے کے اندر جو کیتھولک ہوتے ہیں اور پروڈیسٹن کوئی بھی آدمی پریر کر سکتا جو متقی پرزگار ہے کوئی بھی تھوڑا دیندار ہوگا اس کو بنا دیئے انہوں نے اپنا فادر بنا دیئے ہو فادر وہ نہیں ہوتے پروڈیسٹن چرچ کے اندر یہ کیتھولک چرچ میں ہوتے ہیں تو یہ بنیادی کچھ فرق ہے اور کیتھولک جو چرچ ہے ان کی کتاب میں ان کی بائیول میں کتنی کتاب ہیں بہتر کیتھولک اور پروڈیسٹن کی چھست ہے تو یہ کچھ بنیادی یہ دو ان کے جو بڑے فرقے ہیں اس کا بنیادی یہ کچھ دفرنسز ہے اب اس کے علاوہ لیکن یہ تو میں نے بہت مختصر لیا اتنے زیادہ ان میں فرقے ہیں جس کی کوئی لیمٹ نہیں آدھا عیسائیت کے دنیا میں کم و بیش پانچ ہزار سے زیادہ فرقے ہیں ہر چرچ کی اپنی کہانی اپنی سٹوری چرچ آف انگلینڈ ہے پینٹا کوسٹل چرچ ہے سیونتھ ڈی ایڈونٹیس ہے مورمونس چرچ ہے یا پھر جو ہے آرثوڈاکس چرچ ہے کیتھولک چرچ ہے پھر اس کے اندر بھی کئی پارٹس ہے کینیڈین چرچ ملتے آپ بس انگینت مطلب نو لیمٹس اور نو فلسٹوپس اتنے آپ کو ملیں گے الگ 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 اپنی چرچے اپنی کہانیاں قصے واقعات الگ الگ بڑے ولی اور فلا کیتھولک چرچ کی خصوصد یہ بھی یہ سینٹھوٹ دیتے ہیں ولایت دیتے ہیں اور جو ولی بن گیا وہ دینے لاک بن جاتا تھا چار سو ولی ہیں ان کے پاس اس امت کے پاس تو لا تا تا ان کے ازبور سٹرک رولز ہیں ولایت کے لئے چار سو لوگوں کو آج تک سینٹھوٹ ملائیں صرف فور ہنڈیڈ کیتھولک چرچ میں دو ہزار سال میں صرف چار سو لوگ اس لیمٹ تک پہنچ پہنے اور اپنے موجزات ثابت کر پہنے پانچ موجزے ثابت ہونا پڑتا سینٹھوٹ کے لئے مدد حدیثہ کے ساتھ چار ہو گئے باقی ایک ابھی تک سینٹھوٹ شاید ملا یا نہیں ملا ابھی اٹکاو ہے معاملہ جا کر سینٹھوٹ بنیں گی یا نہیں بنیں گی بہت سٹرک رولز ہیں اس کے ہی مسلمانوں نے تو ان سے بھی آگے چلے گئے ہر کوئی اہرا غیرہ نتھو خیرہ مرا فی ڈفنا ہے اور چرو ہو گئے چار سو تو ہی سینٹھوٹ میں بلیف کرتے ہیں جبکہ پروٹیسن چرچ میں سینٹھوٹ نہیں ہوتا ہے ولایت ولاد ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان کے پاس دوسروں کے آستانے اور مزارے بنا کر ان سے نہیں مانگ سکتے ہیں اوپر اللہ سے ایسا سے یا روح الخدس تین ہیں جن سے مانگنا ہے تین میں سے کوئی ایک یہ باقی نہیں کیسے اعتقاد سب کا ہے وہ اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں کہ سب کا اعتقاد ہے اس کے اندر تسلیس اور یہ صرف ایک چرچ ایسا ہے ان کا دنیا کے اندر جو تسلیس میں عقیدہ نہیں رکھتا ہے یونیٹیرین چرچ ایک ہی چرچ جو کہ پائے جاتا ہے الخدس میں وہ سب سب تین میں ہیں وہ ایک کے اندر تین چھپے ہوئے تھری ایکول ٹو ون والا مسئلہ لیکن وہ واقعی میں یونیٹیرین چرچ جو الخدس فلسطین کے علاقے میں جتنے ایسای ہیں اس کے بعد یہ اکثر پائے جاتے ہیں عراق کے علاقوں کے اندر اس کے بعد یہ ایران کے کچھ اوپری علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ اتنے علاقوں کے اندر جس کو ہم دیکھیں گے یونیٹیرین ایک چرچ ہے ایک ہی خدا متاثر ایسا کو وہ رسول مانتے اللہ کے بس اتنا ہی ان کا عقیدہ ہے اور ہر زمانے میں ان پر وہ ظلم کیا ایسایوں کے دوسرے فرقوں نے جیسا کہ آل خدس کے پر جب صلیبیوں نے حملہ کیا اور پہلی جنگ میں جو حلق خدس مسلمان ہارے تو جب جو ایسایوں کو سب سے زیادہ ختل کیا گیا وہ یونیٹیرین چرچ کے تھے پورے کے پورے اس لئے کہ ان کا عقیدہ تین والا نہیں تھا تو ان کو صاف کر دیا گیا عراق کے اندر بھی بھرار امریکی فوج گزی تو بہت سے ایساوں کے ساتھ یہ صلوق کیا وہ ایساین اس لئے کیا جی نہیں نہیں مانتے ایسا علیہ السلام کو نبی مانتے اور ایک اللہ کو مانتے لیکن آپ سم کو نہیں مانتے تو ایک ہی چرچ ہے ایسا باقی نہیں ہے کوئی بھی یونیٹیرین بولے بھی تو تین کے اندر ایک رہتا ہو چھپاوا ہے وہ بہر یاد تو پانچ ہزار سے زائد یاد رکھی عیسائیت کے فرقے ہیں مور ہے پتہ نہیں کتنے ہوں گے ہر جگہ میں آپ کو ان کی آخائد الگ ہے بات کرنے کا انداز ظاہر سی بات ہے آپ کو الگ میجر لیکن جو اوٹھڑک چرچ ہے اسی طرح جو ہے کیتھولک ہے پروٹسٹنٹ ہے یہ میجر بڑے بڑے چرچس ہیں باقی چھوڑے چھوڑے کبھی پانچ ہزار زیادہ انہیں فرقے ہیں اور کثیر اختلاف عیسیٰ علیہ السلام کیسے مرے سولی پہ مرے پھانسے دیئے گئے زہر دے کے مارے گئے کثیر اختلاف مریم خدا ہے نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام خود بھی مقدس تھے ان کے باقی چیزیں بھی مقدس تھے صرف وہ مقدس تھے اور کئی اختلاف اتنی بحث 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 اپنے دین میں کہ کسی ایک رائے پہ متفقی ہوتے لیکن ایک چیز ہے جس پر پانچ ہزار فرقی متفق ہے اور وہ کیا چیز ہے ایک ایسی چیز ہے ان کے باس پورے اس میں چرچ میں جو متفق ہے جس پر پورے پانچ ہزار لوگ جی اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں بحث لوگ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کا حصہ ہے صرف خود گارڈ نہیں ایک پارٹ آف گارڈ ہے جی ایک خدا وہ تو ہے بہرہ لیکن وہ تین کے ساتھ ہیں اس میں اختلاف کرتے ہیں تین ہیں ایک ہے ایک ہے تو کس اعتبار سے تین کے ساتھ ایک مجموعہ ہے یا ہر مجموعہ میں الگ الگ فرد الگ الگ شخصیت رکھتا ہے خدا الگ جو باپ ہے بیٹا الگ جو خدا ہے اور روح الخدس وہ بھی خدا ہے اسے لئے بہت سے لوگ نہیں بولتے آ کر چلے گئے اسی ٹائم چلے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آنے والے ہیں ایسی بھی اختلاف ہیں بائیبل میں بلیف کرتے ہیں لیکن ہر بائیبل الگ ہے اب گیارہ تو نسخیں ہی رکھے ہوئے الگ الگ ترجمہ الگ بیس ترجمہ رکھے ہوئے دیکھیں مراتی ہنڈی انگریج گجاتی منیپوری بنگاری کتنے ترجمہ الائن سے دیکھیں وہ تو پورے انسانیت کے لئے بولتے ہو بہت سے تو ایسی بھی چرچے بلتے ہیں مسلمان اسلام کو مانتے نا یہ بخش ہے مغفرت پائیں گے اس لئے کہ مانتے نا خدا نہیں مانتے لیکن مانتے نا تو وہ مغفور ہے بلتے ہیں آپ لوگ بھی مسلمان میں جنب پہ جائیں گے ہم بھی جائیں گے ایسی بھی ہے بس ماننا کافی ہے خدا ماننا بھی نہیں بس مان لو کافی ہم مانتے نا مسلمان پورے کے پورے مسلمان سے بہت اچھے تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگ اور بتائیے کیا ہو سکتا جس پر متفق ہو یہ قوم پانچ ہزار فرخے ایک دو نہیں ہیں وہ بھی نہیں کچھ ہے نہیں ہیں بہت اختلاف آپ سے ان کو کوئی بھی نہیں مانتا ان میں سے دیکھیں ایک ہی ایسا ان کے اندر اتفاق والا مسئلہ ہے جو آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پورے کے پورے پانچ ہزار جو جتنے بھی ان کے گروہ ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ حیسائیت کی دعوت دیرہا انتہاج ضروری ہے سیوہ اس کے بائیولی کہتی کہ ضروری نہیں یہ خاص بات ہے پورے پانچ ہزار متفقے دعوت عیسائیت ضروری ہے بائیول نے کہیں اجازت نہیں دی دعوت عیسائیت اندازہ لگائی تو ایک مذہب جو اپنی تبلیغ کی اجازت نہیں دیتا جو اپنی حقانیت کو کچھ چالنج کر لیتا اپنی کتاب کے اندر ہی وہ مذہب کے مہننے والے اس کی حقانیت کو ثابت کرتے ہوئے پانچ ہزار فرقوں میں تقسیم ہونے کے باوجود بھی اپنے مذہب کی دین کی دعوت کے لیے متفق ہے اور وہ خام جس کو اللہ نے دعوت اسلام کے لیے برپا کیا وہ خام میں سے اکثریت کہتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اسلام کی فالتو باتیں کیوں کرے آپ دعوت کی اس کی نہیں یہ تو سب ایسی باتیں ایسی باتیں یوں باتیں اس کی ضرورت نہیں ہے بس ہو گیا وہ جو ہونا تھا صحابہ کے دور میں صحابہ نے ہو گیا آپ نے کیا کرنا اس پھل کھانا ہے وہ جو کھت لگیا ہے آپ نے کوئی کھتی ہوتی نہیں نہیں کرنا جو ہو گئے صحابہ نے کر دیا کافی کھانا جس کا قرآن دعوت دے رہا ہے جس کا نبی نے پوری زندگی دعوت دی جس کا رب جو ریڈ لیٹر بائبل ہوتی اس کے نئیسی علیہ السلام کی الفاظ لال الفاظ میں ہوتے لال میں بھی نہیں ملیں گا جاؤ میری بات کو پھیلا دو دنیا میں میں تم سب کی طرف آیا ہوں انسانوں کی بلکہ ایک واقعہ تو یوں آتا ہے ایک عورت آئی اور کہا ائیسی میری مدد کرو تو کہا یہ میری لائق نہیں کہ بچوں کی روٹی کتوں کو دالوں میں بنی اسرائیل کے لئے آیا ہوں غیر یہودی کتے یہاق نہیں میرا کہ جو ہے جنی یہودی ان کو دالوں کتے سے تشبیح غیر یہودی ہوں اب اندازہ لگائی اسی طرح آئی اس میں کہا کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی بھیڑوں کو سمان لیا ان کو اپنی جگہ پہ لان لیا اور انہوں نے عالمی کر دیا شخصیت کو جہاں عالمی پیغام عالمی دین عالمی کتاب عالمی رہبر عالمی رہنما پورا سب عالمی چھے پوری قرآن ذکر العالمین رحمت العالمین رب العالمین خرآن شروع کر الحمد اللہ رب بلعالمین تمام تعریف رب مسلمان رب عرب مکہ والو رب عالمین بولتے اور وہ کتاب کو مخصوص کر دیا جو یونیورسل میسیج سے شروع ہوتی بسم اللہ جو شروع حرام الحمد اللہ سارے عالم رب ہے تو وہ چاہتا سب عبادت کرے تو وہ بندے جن کو پیغام نہیں ملا وہ کیسے عبادت کریں گے اللہ بتائیے نا ہم لوگ متفق تو دور جھگڑ رہے اس پہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے کوئی دیتا تو اس کا مزاک راتا رہے بڑی دعوات کی بات کر رہا خود کو دیکھو یہ نہیں کر رہ وہ نہیں کر رہ تو کوئی بھی آدمی مکمل نہیں امید کرتے ہیں انسان اگر دعوت کی بات کر تو پوری سو فجر و زندگی دعوت کے مطابق ہونے تو بات نہیں کرنا عجیب بات ہے بہود بات ہے بہود بات ہے ایسا لوجیکل ہی نہیں اور ایسا ہوتا کہ انسان اتنا پرفیکٹ ہو سکتا تو اللہ اپنی صفحة ماف کرنا اور مغفرت کرنا اور توبہ خبول کرنے والا کیوں بناتا اس کو معلوم ہوتا ایسے بندے پیدا ہونے جو گناہ کرنے والے نہیں گناہ تو ہر انسان سے ہو نہیں ہے مجھ سے اور آپ سیوہ انبیاء کی کہ اللہ ان کو پہلے اللہ اخلاسوں کو دیکھتا انسان کی لیکن یہ بھی بالکل نہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور دعوت اسلام کی بات کریں عمل بھی اسلام کے پر ٹھیک پانچ ہزار زیادہ فرخ ہے اور بائبل کتنے زبانوں میں آتی معلوم آپ کو دعوت کسی مذہب کی دین دھرم کسی پروڈکٹ کرنا تو کیا کرنا پڑتا سب سے پہلے بولی لیٹریٹر پروائیڈ کرنا پڑتا میں میں بس دیکھی پہن بہت اچھا ہے پہن 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 دوپلکیٹ بھی سکتا پہن پہن کیا پہن 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 ملیں گا کسا ملیں گا کتے بولیے بول سکتے کوئی یہ دو ہزار سے زیادہ زبانوں میں چھپتی ہے دنیا کے اندر اس لئے لمونے کے طور پہ پچیس تو میں نا ہی رکھا ہوں ہی آلاک ٹونٹی پائیف رکھی وے اور اس میں ایسی زبانی ہو جن کی لیپی نہیں تھی عوض ہے اس کے اندر انہیں ہندی لیپی میں اس کو لکھا عوض عوض بولے تو یہ UP میں یہ دو ہزار سے زیادہ زبانوں میں چھپتی ہے صرف ان کے کچھ شمارے ہیں بھائی نے ایک چرچ کا نام دیا تھا جہواز بٹنس تو ان کا ایک شمارہ آتا ہے 15 days کو دووش ٹاور یہ شمارہ ہی دو سو زبانوں میں چھپتا ہے دنیا کی اور ویکلی چھپتا ہر ہفتے آتا ہے 200 اور مور لائنگوژز دنیا کی چھپتا اور ہر ہفتے چھپتا ہے تو یہ کمو بیش آٹھ کروڑ سے زیادہ شمارہ چھپتا ہے جو اس کا سرکولیشن ہے سمجھ رہا 83 ملین سے زیادہ سرکولیشن جو ان کا ہوتا ہے مارکت میں مانو اور مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ڈائجیسٹ ہے جو سرکولیشن ہے مانو کون سا ہے الجیما میکزیم کائیسے چھپتا ہے اس سے کتنا سرکولیشن ہے پچاس ہزار اور یہ صرف آٹھ کروڑ تیس لاکھ چھوٹا کا فگر ہے ملائی جو آٹھ کروڑ تیس لاکھ اور پچاس ہزار سب سے بڑا سرکولیشن ہے جو شمارہ چھپتا ہے جو میکزین اس سے آتا ہے تو پچاس ہزار چھپتا ہے یہ شمارہ ویکلی چھپتا ہے ایٹی تری ملین آٹھ سو ساڑھ آٹھ سو کروڑ چھپتا ہے دو سو زبان مختلف کتنے لوگ پڑتا ہے اس کو اتنا انہوں نے کہ اتنی محنت کی اس زبان پر اور اس کتاب پر اس کو خوران کتنے زبان میں آتا ہے وہ مشکل سو زبان یا اس سے کم میں آتا ہے اور ان سو زبان میں سے بھی تیویس زبان ہندوستانی ہیں پنجابی بنگالی اردو کشمیری تیلگو کنرل ملیالم یہ تیویس زبان تو ہندوستانی چھپتا ہے وہ تقریبا انہوں تین زبان میں چھپتے ہیں تو ہم کہہ سکتے سب سے میجر وہ ہی چھپتے ہیں اتنے زبان میں آتا ہے کہ سب انیسی سدی کے بات مطلب بس سو سال یا دیڑ سو سال پرانے ترجمہ ملیں گے جتنے ملیں گے پنجابی انیس سو آٹھ میں لکھا ترجمہ مطلب آج سو سال سے کچھ زیادہ اور سر انداز لگائی اتنے سالوں تک پنجابی خوام تک بات پہنچی اسلام مسلمان پہنچے ہر جگہ محنت نہیں اس کے اوپ حالان کہ اسلام نے بہت محنت کی خوران کا جو سب سے پہلا ترجمہ ہوا تھا پورا ترجمہ حکومت کے طرف سے ہوا تھا سب سے پہلا ترجمہ خوران کا بہت پہلے ہوا تھا قدیم زمانے میں سب سے پہلا آپ صلی اللہ رضی اللہ جب فارس بورڈر پہ رہتے تھے تو آپ پہنچاتے تھے آپ نے اجازت مانگی رسول کے میں ترجمہ کروں آپ نے اجازت دی کرو ترجمہ جاؤ ترجمہ کر کے سوروں کو دیتے تھے فارس میں پہلا تو لیکن افیشل نہیں تھا اور بہت تھوڑا تھاؤ اس کے بعد جو پہلا ترجمہ تخرین کون بہت دو سو چالیس ہجری میں صرف دھائیسو سال ابھی امام کا دور باقی ہے امام احمد بن حنبل زندہ اس دور میں پہلا ترجمہ اباسی خلیفہ نے کروایا تا سنسکرٹ زبان میں مکمل ترجمہ آیا تا سنسکرٹ زبان پہلا ترجمہ آیا اور سندھ کے لوگوں کے ڈیمان پر یہ تو فارس نے عربی اختیار کر لی تھی اور جتنے علاقے تھے افغانستان پورے عربی بولنے لگے لیکن یہاں عربی نہیں تہذیر بدل رہی تھی یہاں ان ڈیمان کیا کہ آپ مذہب کیا کیسے جانے لیکن تاریخ میں بیورا ملتا ہند دلائل ہے کیونکہ اس زمانے کے بادشاہ نے جو سکھے بنائیں سنسکر زبان میں تھے بہت لوگوں نے کوشش کی خود محمود غزنوی کی تعلق سے جو اتنے گالیں دیتے لوگ اس کو ہندوستان بھی اتنے عملے کیا 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 محمود غزنوی بھی بہت دعوتی شعور رکھنے بادشاہ تھا اس نے جو سکھے ریلیس کیا وہ پہلا بادشاہ تھا مسلم جس نے سکھے کے پیچھے جو ہے لائلہ محمود رسول اللہ کا سنسکر ترجمہ لکھا تھا اس سے پہلے جتنے بادشاہ تھے سب عربی میں لکھتے تھے وہ پہلا آدمی تھا جس سکھے پیچھے سنسکر ترجمہ لکھایا کہ سنسکر میں لکھو یہ کہ لائلہ کسی کو سمجھ رہا وہ پہلا تھا جس نے عربی کو اور اس کے چاروں خلیفہ کے نام ہوتے تھے وہ بھی سنسکر میں لکھا سکھے جو آتے تھے لائلہ بیچ میں سامنے خلیفہ کی مہر آتی تھی جو بھی خلیفہ کو لوگ مانتے تھے یا نہ مانے تو اپنی مہر چھاپتے تھے اس کے مہر بیچ سنسکر میں وہ شعور رکھتے تھے لیکن بہرحال ایک زمان خدیم سے مسلمان نے کام چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات لیٹرچر بھی نہیں آیا خود اپنے لوگوں کو پڑھنے نے دیا شاہ علی محدث شاہ انہوں نے پہلا ترجمہ فارسی میں کیا تو کفر کا فتوہ لگیا تھا ان کے بیٹے شاہ عبدال عزیز محدث دری اردو میں کیا تو کفر کا فتوہ لگیا تو لوگوں کی سبان میں کر دیا ترجمہ سمجھ میں آنے لگا لوگوں کو سب جب آپ آئے کہ ایک صحابی رسول تھے جو کہتے اللہ رسول سے اجازت طلب کی کیا میں عبرانی سیکھ لوں تاکہ جو آپ عمراء کو ان کے خط لکھتے میں عبرانی میں لکھ کر 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 مجھے اجازت دی میں ایک مہینے میں اچھ خاص عبرانی سیکھ لی اور میں عبرانی میں خط لکھا کرتا تھا تو عبرانی آئیت وں زائد زبان میں چھاب آئے جس میں ایسی بھی زبان ہے افریقی جس کے اندر کوئی لی پی نہیں تھی یہ وہاں پہنچے ان کو لی پی دے کو ایسا لکھا کرو تمہاری زبان کو ایسی لی پی میں لکھو اگر سودان کے علاقہ ہے تو عربی میں لکھو تونیشیا کے علاقہ ہے تو عربی زبان کے الفاظ دی نیشل علاقہ ہے تو ان کو انگلیز زبان کے الفاظ دی ان کی جو بولی تھی سلانگ بولتے سلانگ کو کیسا لکھا جائے لپی دی جیسا کہ سندھی زبان بولی جاتی تھی لکھی نہیں جاتی تھی جب سندھی لوگوں نے سوچا کہ زبان ختم نہ ہو جائے تو پاکستانی سندھی اردو میں لکھتے ہیں اور ہندوستانی سندھی دی ناغری سکرپ میں لکھتے ہیں تو ایسی بہت سی زبان دنیا کی جو بولی جاتی لکھی نہیں جاتی بہت سی زبان ہیں تو لکھنا پڑتا ہے تو انہوں نے ان کو زبان بنا کر دی اور سب سے پہلے جو گریجویشن کرا ہے تو بائبل میں کرا دیتے ہے تو اگر ایک افریخی انسان پڑھا لکھا ہے گریجویٹ ہے تو بائبل میں گریجویٹ ہوں گا اس لئے اس کے زبان میں کتابیں آتی نہیں انداز لگائی کتنی عظیم محنت دی کی انہوں نے اپنے اپنی بچے ہی دیتے شاڈی میں تم کو کس نے روکا اپنی لڑکی کی شاڈی کرانے میں شریعت نے روکا اور بچارہ اسلام لابی لیا اور پچاس سال سے مسلمان ہی بھی لڑکی دیتے رہے اس کو دیں گے بھی طلاق شودہ ڈھونڈرا میں ترے لیدو تھوڑ دن لڑکی شاڈی نہیں بہت اس کی عمر چلے گی تمہارے لئے چھائیے میرے لئے ایسا کیونی آرہی اس لئے تم نو مسلمان تمہارے لئے یہ چھائیے تم چاہیے تم اتنا ہی دیں گے ایسا لڑکیاں دے دیتے اسلام نے کہاں روکا نو مسلمان لڑکیاں دے بلکہ ایک ایمان لائے تو اس سے شادی تیری اسلام خبول کر لیا اس نے آپ نے نکاح پڑھا گیا اس کے والد کو پیغام بھیجا کیا اس نے کہاں ٹھیک آپ نے کر دیا ٹھیک شاڈی کر دیا آپ کس نے روکا شریعت پہ نہیں روکا پیسے دے اسلام حیسائیت خبول کراتے آپ کس نے روکا آپ کس نے روکا تو یہ بہانے اصر اپنا کام نہیں کر دوسرا پہ الزام دال پیسے دیتے کوئی کیوں پیسے دیں گا بے خوف ہو گئے لیکن اگر کوئی بھائی ایک انسان ان کے مذہب میں آ جائے تو کوئی بھی اس کی مدد کریں گا مسلمان جب کوئی شخص ہوتا تو صحابہ مدد کرتے بات کے ادوار میں جو خوف مسلمان ہوئی خلیفہ لٹاتے تو ان پر پیسہ جو خوف اسلام لاتی ایسا ان کو کھلتے کہ سٹیفنز ماندے دو دو ہزار روپے مہینہ حکومت مانتی تھی تو کس نے روکا آپ کو تو بس نئی کرنے کے لیے چاہاں انہوں تو یہ کرتے وہ کرتے وہ خوربانیاں ہیں اس کو اگر آپ دوسر نظر سے دیکھیں تو کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹی کو اٹھا کر دے دے گا نو عیسائی کو اب عیسائی بناؤ امت لگتی اس کو حوصلہ لگتا ہے خومی جذبہ لگتا کسی کو بلانے کا اور اس کی مہمان نوازی کرنے گا مزاق نہیں وہ یہ کرتے وہ کرتے یہ سب بہانے ہیں ہم کو کس نے روگ کی شریعت نے روگ یہ نہیں کر سکتے اور یہ سب بہانے چھوڑ کر اگر ہم بات پر آئیں تو ہم ایک دعوتی مزاج والی خوم نہیں ہیں یہ دعوتی مزاج والی خوم ہے جبکہ ان کے کتاب دعوت کا حکم نہیں دیا ایک عجیب بات ہے ہماری کتاب دعوت کا حکم دے رہی اور ہماری خوم میں مزاج نہیں دعوت کا لگے دعوت کے خلاف بات کریں قرآن میں لَكُم دِنُكُم وَلِيَ دِن تیرے اقل پہتر پڑے ہیں قرآن شروع رب العالمین سے عورتی بھاگ تیر لی تیرا دین میرا دین چل نکل جائے سو پورا کتنی دعوت دے دیا اللہ نے اس کے بات کہ دیا نبی صاحب لَكُم دِنُكُم وَلِيَ دِن تمہارے ساتھ تمہارا اسلام زبردستی نہیں کرتا اس کی دلیل حمد اللہ یہاں کھڑے کر دیتے لَكُم دِن انسانیت نفع اٹھا دی نہیں اٹھا کتنے بچے آپ میں سے کتنے لوگ جو کون سکول سے پڑے رہے اٹھائیں نا آپ نے فائدہ ان کی اداروں کا کون سکول کیا ہے کون سکول کا مانا یہ ہوتا ہے مدرسہ ہیسائی مدرسہ ہیسائی مدرسہ بلتے ہیں انگلیس سکول دالتا ہیسائیت کی تبلیغ کے لئے وہ تبلیغ میں آپ پڑے ہیں احسان تو ہے کتنے لوگ ہیں ہسپتال میں اپنے علاج کرا یا فری والدہ ہیں رشدار رہے ہیں جو عیسائی چلاتے اور فری دیتے آپ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں سوشل ورک کا ایڈوانٹیج تو لے رہے ہیں ہم سو لیکن یہ باتیں کبھی بھی خومی مزاج سمجھ میں نہیں آتی یہ بولے لوگ ہیں یہاں ہمام بنا رہے ہیں وہ درید بستی میں فلان کرتے ہیں یہاں دو یتیم بچوں کو پالتے ہیں وہاں دوخانہ چلاتے ہیں یہاں سڑک بے خوف بنا چل اپنے بہت مزارہ استعمال کرو بس اچھی خاصی بلین چڑکو اکھار میں کھو دو اس کو بہت اچھی بنا اس میں ٹوڑو سوشل ورک کا کوئی مزاج نہیں اس لیے دعوت کی ضروریات میں سے یہ ہے کہ آپ اخوام کی ضرورت بن جائیے جب آپ لوگوں کی ضرورت ہوں گے دعوت اسلام اس کا باٹ ہوں گا اور عیسائیوں نے اس سنت کو اختیار کر لیا نبی اکرام جب پہلی بار وحی آئی اور آ کر مائی ختیجہ کے پاس در کر بیٹھ گئے تو آپ نے کیا پوچھا مائی ختیجہ نے مجھ مجھ موت آ جائیں تو مائی ختیجہ نے کیا جواب دیا بتائیے حدیث اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گا کیوں آپ غریبوں کا در اٹھاتے اور لوگوں کا سامان اٹھاتے اور مہمان نوازی کرتے اور مسکینوں کو دیتے اور رشتوں کو پورے سوشل ورک ہے نہیں اس میں ایک بھی دھارمک کام کیا تھا آپ تفسیہ کرتے آپ یہ کرتے آپ غار میں پورے سوشل ورک صحیح لوگوں کی مدد کرنا کیا ہے اسلام میں کچھ بھولتے آپ وہ ہے یہ بھولیت آپ وہ ہے بس اٹھا اٹھا کی پھیکنا ہے سب یہ تم وہ ہے تم وہ ہے یہ تو پری ریکوز تھا آپ لوگوں کا سامان اٹھا رہے کیوں اٹھا رہے آپ جانتے تھے احسان سن ایسا 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 اللہ تو جاننم میں جاننم نہیں کر رہا تو جاننم اللہ میں جان رہا میرا کام آج ایک کام تو کر دیا دوسرے کو ملے آج ایک کلمہ تکو پڑھا کلمہ شانتی یہ وہ وہ ملے گا تکو کلمہ لائی 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 محمد رسول کلمہ پڑھا تم نے خیال بولے کہ تم کیا ہوئے دھوکا یہ ہو گیا الحمدلللہ دو تین چار دس سو دو سو کی فریض بنتے جاری تو یہ ہے ان کا مزاج خوم ہے ان کو آئیڈیا ہے دعوت کیسی دی جاتی دعوت کی ضروری ہے دعوت دعوت کے لئے کیا چیز ضروری ہے ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہم لوگوں کو نہیں تو یہ چیز جاننا امتہائی ضروری ہے کہ دعوت خالی پیغام پہنچانا نہیں اس کے پیچھے بہت ساری تیاری ہیں اس کے لئے خومی مزاج ہو اور دعوت کو امت مسلمہ اس انداز پر اٹھائیں گی تو دیکھیں اس سے عظیم فائدے ہوتے اور آج ہمارا خومی مزاج خومی نہیں انفرادی مزاج ہے ان کا ان کا ان کا ان کا لیکن خومی مزاج نہیں اگر کوئی انسان اسلام قبول کر لیا تو کوئی اپنی بہن دینے کو تیار کوئی کوئی بھی لاست میں دیکھیں گے کچھ نہیں ہوا تو دس سال سوچیں گے کرنا نہیں کرنا مطلقہ ایک بہن ہے اگر چاہو تو اس کا رشتہ بھیج دوں کیوں اس کے لئے سب سے خراب آپ کے لئے پسند کریں گے مطلقہ میں برا نہیں کر رہا مطلقہ عورت تو نہیں لیکن اپنے لئے پسند نہیں کرتے حدیث میں تو جو اپنے لئے پسند کرو ہوئی بھائی پسند کرے تو چالیس سالہ زندگی صرف سوشل ورک ہے 23 سال کی بنیاد ہے اس کے اوپر لوگوں کے دلوں پر چھا گئے تھے خدمت کر کر کے ان کی اب جو آپ عقیدہ دے رہے ہیں لوگ تاجب میں تھے اس آدمی کے بال ہم میں سفید ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا اس کی سچا اور امانتداری امانتداری کیا ہے کوئی رکھیں گا کہ میرے پاس بھی امانت رکھنے کی اس لئے کہ دھوکے دیئے لوگوں نے میرے ایسے آدمی تو پہلے ٹوپی پناہیں گا آپ کو بڑی آپ کو معلوم ہے ان سے بچ کے رہنا امانتداری سوشل ورک پیر آگیا یہ بنیاد تھی آپ کے اس دعوت اور لوگوں نے اگر اس دعوت کو خوب انلاوی کیا تو آپ کی شخصیت کو پسند کیا یا مسلمان کی شخصیت کو پسند کرتا یا ان کی دعوت کو پسند کرتا ہے کیونکہ نہ کردار بنایا نہ دعوت بیسی یہ بہت زیادہ ضروری ہے وقت اور حالات کے تحر سمجھ بہرحال انشاءاللہ اپنی بات کو خلق کروں گا یہ بات مختصر سامن ایک شارٹ لیکچر رکھا انشاءاللہ عزیز اب